ایک آدمی نے گھر والی کو طلاق دی چار مہینے کے بعد کسی موٹے دماغ والی آدم نکاح کر رہا ہے پھر اگلے دن طلاق لیلی پھر سب شوکر سے نکاح نکاح تو ہو جائے گا لیکن ایسا گناہ ہے ایسا نہ کیا کریں نکاح تو ہو جائے گا چونکہ اس نے دوسری شادی کی حلال ہے تو ہو گیا لیکن ایک رات کے لیے گھوڑا کرائے پہ لینا جو ہے تھا یہ حلال ہے کہا حق کو بتانا جائے تھے کہ یہ چیز اتنے میں پڑھتی کوئی ضروری نہیں صرف یہ ہے کہ دو کھانا دو سا غداری نہ کرو خیانت نہ کرو کہ اس میں اگر کوئی نکس ہے تو کہا حق کو بتانا باقی تمہاری مردی تم دس کی دو سو کی بیج دو اس کو بتانے کی کوئی ضروری نہیں ہاں اگر تمہارے کپڑے میں نکس ہے پھر بتانا ضروری ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ آئیل ہے اپنے زمانے میں کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے ایک دن دکان پہ تشریف لائے کپڑے دیکھے تو ملازم نے ایک تھان دکھلایا اور کا حضرت یہ کپڑا تو بڑا کیمتی ہے لیکن اس کے اندر اس جگہ پر ایک میٹر بھی نکس ہے آپ نے یاد رکھو یہ نہ بیچنا جب تک دکھاؤ نہیں گاہ کو دکھا دینا اور اتنا نقص جتنا ہے اتنے قیمت کم کر دینا پھر بیچنا چلے گئے سال گزر کیا آپ نے بلائے آپ نے فرمایا ہاں بھئی سال کتنا نفع ہوا سے کہاں جی چالیس ہزار درہم فرمایا وہ ایک کپڑا میں نے تمہیں بتایا تھا وہ جو بیچا تو بتایا ان کا حضرت بھائیں تو بھول گیا تھان لینے والے لوگ آتے تھے ہیں دس تھان دیتے ہو دو دیتے ہو چار دیتے ہو تو تھان کھول کے دکھانے میں بھول گیا اور میں چالیس ہزار دن ہم سارا خیرات کر دو میں یہ پیسے گھر میں نہیں لنا چاہتا اس میں مال مشتبہ تو مل گیا ہے یہ ان کی احتیاط یہی وجہ ہے کہ آج کل سرکاری ملالم بڑی تنخواہیں ہیں برکت کوئی نہیں وجہ کیا ہے کہ اس میں سگرٹ کا ٹیکس بھی ہے شراب کا ٹیکس بھی ہے کنجریوں کا ٹیکس بھی ہیں وہ بھی تو خدانے میں آ رہا ہے تو اگر ایک کترہ اتنے بڑے مٹکیں دودھ گئے ہیں ڈال دو پشاب کا تو سارا مٹکیں ہی ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ سرکاری ملازدو میں برکت نہیں لاکھوں دنخواہیں ہیں پھر بھی بھی جائے بوکھیں ہیں یہ ایک عجیب مسئلہ ہے امام ابو یوسف جو تھے نا رحمد اللہ یا رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے عظیم شاکرت تھے امام ابو یوسف اور محمد بن حضرت شہبانی یہ دونوں جئے انہی کو صاحبین کہا جاتا ہے یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ امام شافی جیسا امام جو ہے وہ محمد بن حضرت شہبانی کا شاکرت یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاکرت تو امام ابو یوسف اور عمد اللہ علیہ اپنے فقی اجتحاد کے مطابقے فتوہ دیتے تھے کہ اگر آدمی کسی گلی سے گدر جائے اور اس گلی میں گندیاں نالیاں بھی بے رہی ہیں اس کے چھینٹے تو نہیں پڑے لیکن اس سے گندہ غبار تو اٹھتا ہے وہ شاید ہوا اس کے کپڑوں کو لگی ہے وہ بھی پلیت ہو جاتے ہیں جا کے کپڑے بدلیں جب فرماتے ہیں لَمَّا عُلْتُلِي تُبِ بَغْدَاد جب میں بغداد میں آیا اور بغداد میں میں چیف جسٹس بنا تو بغداد کی گلیوں میں مجھے روزانہ گزرنا پڑتا تھا میں نے وہ فتوہ چھوڑ دیا میں نے کہا اس سے کپڑ شبڑے بلیت نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت تو گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا دیہات میں تو آدمی کبھی گلی سے گزرتا ہے شہر میں تو گلیوں کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے اس لیے پہلے تو اتنی احتیاط ہوتی تھی اگر کپڑوں پہ چھیٹے پڑ گئے ہیں دو ڈانوں بس بینک سے اسلامی بینک سے لیز بیکاری رہنا جائز بھئی اگر اسلامی بینک ہیں تو جائز ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بینک کا پیسہ سود ہوتا ہے بینک کا پیسہ مرابحہ بھی ہوتا ہے مشارکہ بھی ہوتا ہے مزاربہ بھی ہوتا ہے یہ کہتا ہے آپ کو بینک کا ہر پیسہ سود ہوتا ہے اسلامی بینک اور غیر اسلامی بینک میں فرق ہے سمجھو اگر ہم نے یہودی بینک کو درخواست دی کہ جی مجھے پچاس لاکھ کی گاڑی لینی ہے قرضہ دیں وہ قرضہ منظور کر دیں گے گرنٹی لے لیں گے اور پھر سود بھی اس پہ تیع کر لیں گے کہ بھی اس پر ہم آپ سے گیارہ پرسنٹ سود لیں گے وہ ہمیں پیسے دے دیں گے ہم جا کے گاڑی خریدیں گے یہی یہودی قانون نے تو تباہی ڈالی ہے نا کہ ہمارے لوگ قرضہ منظور کر لیتے ہیں ٹریکٹر کا کسی چیز کا پھر وہ نقد میں بیچ دیا پیسے دوسرے کام لگ گئے نتیجہ یہ نکلا کے سود میں پکڑے ہوئے جا رہے ہیں کیوں وہ چیتل لیڈ ہی نا تو پیسہ کہاں سے واپس آئے گا اسلامی بینک یوں نہیں کرتا اسلامی بینک آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے کون سی گاڑی خریدنی ہے آپ اس کو بتائیں گے کہ جناب میں نے رول دلائید لینی ہے یا مزدید لینی ہے یا اوٹی لینی ہے اور فلاں کمپنی میں ہے وہ کہیں گے ٹھیک تو وہ بینک اور سیغ گاڑی خود خرید لے گا اب وہ گاڑی بینک کی ملکیت ہو جائے وہ مالک ہو وہ کہہ گا آؤ جی اب ہم آپ کو بیچیں اس نے خریدنی ہے پچاس لاکھ میں آپ کو بیچ دی پچپن لاکھ میں تو یہ تو سود نہیں ہے وہ تو چیز بیچ رہا ہے نا آپ کو پیسے تو نہیں دے رہا کہ وقت کے بدلے میں وہ سود لے رہا ہے ایسے ہے جیسے آپ خات کی بوری نکت پہ چار سو کی ادھار پہ چھ سو کی بیچ دیتے ہیں یہ سود تو نہیں ہے ایسے نہ سمجھا کریں اسلامی بینگل میں بڑا فرق ہے پاکستان میں بیٹی بیٹوں کو حصہ دے گا بیٹی کا حصہ مسجد نہیں بیٹی کا حصہ مسجد نہیں دے بیٹی کو دے یہ بہانہ بنا رہا ہے بیٹی سے کھانے کے لیے مسجد کو دے رہا ہوں تم جی مسجد کو نہ دو اس کو تو اس کی مرضی مسجد کو دیر نہ دے میری بہن نے سسرال میں ان کی باتیں سن کے خود کشی کر لی تھی بارہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے سسرال نے بھی زیادتی کی لیکن اس کا بھی تو گناہ ہے انہوں نے تو کہا دی کہ وہ جو کام کیا اس نے خود اپنے آپ کو قتل کر ڈالا بہت بڑا گناہ ہے لیکن کافر تو نہیں ہے اللہ مغفرت کرے میں نے کسی کو بچہ دار کر دیا چھ مہینے کی ادھار پر اس سے اس کی زمین لی اس سے فصل ہوگا ہے چھ مہینے کے بعد میں پیسے واپس گئے چھ مہینے میں جو فصل ہوگا ہی آپ نے ہو تو مالک کیا تمہاری دھوڑی ہے تو ہم نے قرضہ بھی لیا زمین سے فصل بھی اٹھا دی ماشاءاللہ سو دور کیا ہوتا ہے اس زمین سے جو آمدنی آئی ہے وہ کاٹ کے باقی دوست کو ادا کرو میرے والد کا اکامہ نہیں بن رہا اللہ آسان کرے میرا جوتہ گم ہو گیا باہر جو جوتہیں بڑی تھی میں نے اٹھا نہیں ہے ایسا لکھ کیا کرے ہم نے جوتہ باندھ کے ساتھ رکھو اللہ دبارک و تعالی بیٹی آپ کی تمام نیک خواہشات پوری کرے ہم سب کے لئے الحمدللہ دعا کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے تواف اور تصبیق اور تواف نہ کرویں تصبیق اور جائے نماز وہ خود تواف کرو موسیقی 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 موسیقی